مچھلی کا محطتہ اس پہ دی گئی ہے اور اس کا جو فل ہے کہتے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے ایسا تو دھن میں دھن کی سکھ اور سمردی کی کبھی کمی نہیں آنے دیتے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادرم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اگر اس کے پہلے آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کربیا چینل کو سبکرائب اور یہ سبجکٹ آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اواز کریں آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ مرکری کے ماؤڈ پہ یہ ہمارے جو مچھلی کا سائن ہے کیا کچھ یہاں پر کس کریا کے بارے میں بیقت کرتا ہے سب سے پہلی یہ بودھ کا چھیتر ہے بودھ کے چھیتر پہ اگر یہاں پر مچھلی کا چینل بنتا ہے یہ مچھلی کا چینل ہے مچھلی کا چینل دیکھنے میں کئی بار گلتیاں ہوتی ہیں کئی بار ایسے بھی لوگ مچھلی کا چینل کو مانتے ہیں تو یہ بلکل مچھلی کا چینل نہیں مانا جاتا ہے مچھلی کا چینل ہے جب تک اس کے موچ اور پونچ دونوں ہونا چاہیے یہ موچ اور پونچ جب ہوگا تبھی مچھلی کا چینل مانا جائے گا اور تبھی اس کا فل بھی ملے گا اب یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر ایسے لوگ اپنے زیون میں بڑا بیوسائی کرتے ہیں بولنے میں کافی سکشم ہوتے ہیں اپنے بیوسائی کو لے کر ایسے لوگ زیون میں ہمیشہ پروگریس کرتے ہیں اور ایسے لوگ بیجنس کے دم پر کہہ لوگ کی بیجنس کے دم پر ایک بڑا بیوسائی بنتے ہیں اور یہاں پر جو بولنے کی کلا ہے بیجنس کی کلا ہے سمجھنے کی کلا ہے اس کی کلا کو بردھی بنا دیتی ہے اس کے کلا میں نپنگ آ جاتا ہے جو کی کبھی کلا اور کانسل میں بھی دیکھتا ہے کہ ایسے لوگ کہیں بھی چلے جائے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے اپنی بات کو رکھ کر کے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں اپلکتی حاصل کرا لیتے ہیں اور اسی پرکار سے یہ سن کے ماؤنڈ کے اوپر یہ مچھلی کا چین یہاں پر تو کافی اچھا سب بتایا گیا ہے اگر یہ مچھلی کی جو سائن ہے یہاں پر تو اتنا سب مانتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے زیون میں کبھی دھن کی کمی نہیں ہونے دیتے اور کہیں نہ کہیں نیم، فیم، پیسہ مان سممان یہ ساری کچھ یہاں پر دلاتا ہے اور یہ مچھلی کا چین یہاں پر ایسے لوگ سرکار سے جڑے ہوئے کام کرتے ہیں سرکاری سیوہ میں عوض سجاتے ہیں اور اچھے پد کو پرابط کرتے ہیں اور ایسے لوگ کسی بھی چھتر میں ہوں اگر یہاں پر دیکھیں تو ایسے لوگ اپنے جو کلہ کی کاؤنسل ہے کہ لوگ کی سرکار کے چھتر میں بڑے پوشٹ کو ریپرزن کرتے ہیں اور اسی پر کار سے یہ سنی کے مانڈ کے اوپر یہ مچھلی کا چین یہ مچھلی کا چین یہاں پر سنی کے گن کو دھارن کر لیتے ہیں مچھلی کا چین جیسے میں نے بتایا کہ بھگوان بچھنوں کا روپ مانا جاتا تھا پہلا اوتار تھا تو یہاں پر جو سنی کا سنی نیائے پری ہیں ایسے لوگ نیائے بادی ہوتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی چیتر میں ہو ان کو نیائے کرنے کی پرکریہ بتاتی ہے ایسے لوگ غلط کام نہیں کر سکتے ہیں اور جب بھی ہوگا ان کو دیکھیں نیائے کرتے ہوئے آپ پائیں گے اگر آپ کے کسی کے ہاتھ میں بھی یہاں پر بچھلی کا چین ہے ایسے لوگ نیائے دھیز کا کام کرتے ہیں کسی کا ہو اپنا ہو یا پرایا ہو ان کے لیے سمانتہ برابر مانے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ کافی انٹویشن پاور ہوتی ہے آنے والی گھٹناوں کو ہر کسی کی اگر ان کے لائف میں ایسی ہوتی ہے تو یہ اپنے آنے والی گھٹناوں کو انٹویشن ایک پکچر کی طرح دیکھ لیتے ہیں اور جیسے سوچتے ہیں یا کسی کی بھویس بھاڑیاں بھی کرتے ہیں تو وہ ست پرسس سچ بھی ہوتی ہے اور اسی پرکار سے یہ گروہ کے چھیتر پہ مچھلی کا چند یہاں پر گھان سے مطلب ہے یہاں پر ایسے لوگ کافی گھانی ہوتے ہیں دھرم کے پرت کسی بھی دھرم کا ہو ان کو کسی بھی دھرم کے پرت اتنا آنند میں گھان ملتا ہے ہر دھرم پہ بلیو کرنا ہر دھرم گرنتوں کی پاٹ کرنا پوجا کرنا دھرمک ریسپیکٹ ہونا ایسے لوگوں کو جیسے ایج بڑھتی ہیں دیکھتے ہیں تو بڑے مندر کے بڑے ہٹ پوزاری کے روپ میں مانے جاتے ہیں پروکتہ کے روپ میں مانے جاتے ہیں پربچن کرنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے جیون میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے کیونکہ بھاگوان بیشن کا سمبل جو مانے جاتا ہے گروہ کے چھیتر پہ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنگا